اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد و لعالیہ و صحبہ افضل صلواتکا و عدد معلوماتکا بارک صلی اللہ صاحبو گزشتہ سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المخدس تک کے سفر مراج کو بیان کیا گیا تھا اب بیت المخدس سے آسمانی اور بالائی سفر کو بیان کیا جا رہا ہے بیت المخدس کے دروازے پر ایک سڑھی لگائی گئی جس پر سے چڑھ کر آپ آسمان اول پر تشریف لے جائیں گے خبر اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سڑھی سے چڑھ کر آسمانوں آسمانوں کی سیر کا سلسلہ شروع کیا جائے سڑھی کی توصیف اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سڑھی پر چڑھتے وقت کی شوقت اور عظمت سے متعلق کچھ پاتے بیت المخدس کے دروازے پر جو سڑھی لگائی گئی اس کی ایک پٹری سونے کی دوسری چاندی کی اور ان کو جواہرات سے آراستہ کیا گیا تھا یہ سڑھی نہایت خوبصورت تھی جس پر سے بنی آدم کے ارواح بعد موت چڑھتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرنے والے آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں وہ اسی سڑھی کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑتا اور ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے اس سڑھی کا دوسرا سرہ آسمان کے دروازے سے ملا ہوا ہے بعد مرنے کے اسی سڑھی سے مرنے والے کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سڑھی پر چڑھتے وقت اس سڑھی کے دونوں طرف فرشتے زمین سے آسمان تک صفے باندھ کر کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب فرشتے مجھ کو عدب سے سلام کر رہے تھے اس سڑھی کے نچلے حصے پر ان فرشتوں کا آفسر ایک بہت بڑا خوی حیکل فرشتہ کھڑا تھا اس نے مجھ کو سلام کیا اور بہت مشیقہ اظہار کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے پچیس ہزار سال پہلے سے مجھ کو اس سڑھی کے سرے پر خیرایا گیا ہے اس دن سے آپ کی محبت میرے دل میں ہے زبان سے ہمیشہ آپ پر دردسلام بھیجتا ہوں آپ کے یہاں آنے کے انتظار میں تھا خدا کا شکر ہے آج آپ کی ملاخات کی دولت سے سرفراز ہوا جب دلہ آتا ہے تو کیا کیا تیاریاں ہوتی ہیں ہر چیز سلیخے سے رکھی جاتی ہے ایک ایک کام پر ایک ایک شخص مخرر ہوتا ہے ہر شخص کے دلوں پر خوشی ہوتی ہے یہاں بھی یہی حال تھا آسمانوں میں ترہ ترہ کی تیاریاں ہو رہی تھی اپنے اپنے مرتبوں سے پیغمبروں کو ٹھہرایا گیا تھا ہر ایک فرشتہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا کسی نے کیا خوب کہا ہے جو کوئی چرخ کے جانب نگرا ہوتا تھا کسی شادی کی ہے محفل یہ گما ہوتا تھا فلک پر شور ہے برپا رسول اللہ آتے ہیں ہر ایک ارشی ہے یہ کہتا رسول اللہ آتے ہیں آپ کو اس سیڑھی سے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام اوپر چڑے آسمان دنیا کے دروازے تک پہنچے اس دروازے کا نام باب الحفظہ ہے اس دروازے کا داروغہ اسماعیل نامی فرشتہ ہے ستر فرشتوں کا افسر ہے ان ستر ہزار میں سے ہر ایک فرشتے کے ماہ تحت ستر ستر ہزار فرشتے ہیں ان فرشتوں کا داروغہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائے سے آج تک آپ کی ملاخات کا مشتاق تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا پوچھا جبریل سے یوں چرخ کے دربان نے کہ من کون خال جبریل میں جدو حسین و حسن میرے ساتھ حسین و حسن کے جد ہیں دربان نے کہا کون ہیں جواب دیا میں ہوں جبریل پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں جبریل نے کہا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لئے جا رہے ہیں آسمان اول کے دربان نے کہا مرحبہ مبارک آنا آئے ہیں آسمان کے سارے فرشتوں نے ملاخات کی اور اس خضر خوش ہوئے جس کی کوئی حد نہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے وہاں ایک بزرگ دراز خط بیٹھے ہوئے ملے ان کے داہنی طرف ایک دروازہ تھا جس میں سے نہایت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں یہ دو دروازے کیسے ہیں یہ کیوں ہستے ہیں اور کیوں روتے ہیں یہ صورتیں کیسی ہیں عرص کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے داہنی طرف کا خوشبدار دروازہ جنت کا ہے اور بائیں جانب کا بدبدار دروازہ جہنم کا ہے یہ دونوں طرف آپ کے اولاد کی روحیں ہیں وہ روحیں تو اپنے مخام پر ہیں ان کا عکس یہاں پڑھتا ہے جب جنتیوں کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہو کر ہستے ہیں جب دوزخیوں کی طرف دیکھتے ہیں غمگین ہو کر روتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر سلام کیا آدم علیہ السلام نے نهایت خوشی سے سلام کا جواب دیا اور مرحبہ کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے ہیں کہ آسمان اول پر میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے شکل دیکھی پوچھا عثمان تم یہاں کیسے پہنچے جواب دیا حضور رات کی نماز کی برکت سے پہنچا آسمان اول پر اتنے فرشتوں کو دیکھا جن کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں وہ سفے بنا کر خیام میں کھڑے ہیں سر سامنے خوشوں سے جھکائے ہوئے ہیں اور اللہ کی تذبیہ کر رہے ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا جب سے آسمان بنے ہیں یہ اسی عبادت میں ہیں انسان کا خائدہ ہے کہ جو اچھی چیز دیکھتا ہے تو وہ اپنی اولاد کے لئے بھی چاہتا ہے ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام ایسے ہی میری عمت کی عبادت ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا سے نماز میں خیام فرض کیا اس نائے سفر میں آسمان اول پر ایک مرخ ملاحظہ فرمایا جو خوب پروں والا تھا اور بہت بڑا اور نیایت خوبصورت تھا جب تھوڑی رات باخی رہتی ہے تو یہ مرخ اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کر سمیٹ لیتا ہے اور چلا چلا کر اللہ تعالیٰ کی تذبیہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی تمام روئے زمین کے مرخ تذبیہ کرنے لگتے ہیں اور پروں کو پھڑ پھڑا کر چھیخنے لگتے ہیں جب یہ آسمانی مرخ تھم جاتا ہے تو روئے زمین کے تمام مرخ خاموش ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیر کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس سے خاصد پر خاصد فرشتے کے پیچھے فرشتہ آ رہا تھا کہ جبریل میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی لاؤ آسمان دنیا کے اجائبات ملاحظہ کرتے ہوئے دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں بڑھ کے جبریل نے دربان فلک سے یہ کہا کھول دے چرخ کا در آ گئے محبوب خدا سن کے اس مجدے خوش ہو کے جگہ سے اٹھا اور کہا کھول کے در کو میں اس آنے کے فدا اگر تشریف لائیں ہماری جھوپڑی میں وہ جھوپڑی رش کے فردوس ہو جائے گی آپ کے تشریف لانے سے جب آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے چاروں طرف سے فرشتوں نے مرہبہ کا غل مچایا دوسرے آسمان کے فرشتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفے باندھے سب رکوہ میں ہیں اور تذبیہ کر رہے ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں رکوہی میں ہیں سر اوپر نہیں اٹھاتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ میری امت کے عبادت میں رکوہ شامل ہو اللہ تعالی نے دعا خبول فرمائی اور نماز میں رکوہ فرض کیا گیا دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دکھائی دیئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پیغمبروں سے ملاخات فرمائی اور دونوں نے مرہبہ مرہبہ کہتے ہوئے آپ کا استقبال فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی سیر فرماتے ہوئے تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے وہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرشتے صفے باندھیں سب کے سب سجدے میں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کو میں نے سلام کیا انہوں نے سر اٹھا کر سلام کا جواب دیا اور پھر سجدے میں چلے گئے حضرت جبیلی علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کی عبادت یہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے عبادت میں سجدہ بھی شامل ہونے کی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی حالت کے مطابق کہ پہلے سجدے میں تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے لیے سر اٹھا کر پھر سجدے میں گئے نماز میں دو سجدے فرض فرمائے تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاخات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام کی ایسی شکل ہے جیسے چودویں رات کا چاند آپ کے مقابلے میں دنیا بھر کے حسین ایسے ہیں جیسے ستارے حضرت یوسف علیہ السلام نے مرہبہ مرہبہ کہتے ہوئے خیر مغدم کیا آگے بڑے دعوت اور سلیمان علیہ السلام سے بھی ملاخات ہوئی اس کے بعد اب تیسرے آسمان سے گزر کر چوتھے آسمان پر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان کے فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا کہ خائدے میں بیٹھے ہوئے تذبیع میں ہیں جیبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کے فرشتوں کی یہی عبادت ہے ارشاد ہوا کہ میں نے اللہ تعالی سے ایسی عبادت کے لیے بھی دعا کی تو میری عمت کے لیے نماز میں خائدہ آخری فرض ہوا یہاں میں نے حضرت عدریز علیہ السلام سے ملاخات کی اور سلام کے بعد ان سے کہا اے عدریز مبارک ہو کہ خدا نے تم کو آسمانوں پر زندہ بلایا اور جی تیجی جنت میں پہنچایا عدریز علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی تک جنت دیکھی ہی نہیں آج تک مجلس محل کے خریب گیا آواز آتی ہے کہ اے عدریز یہ محل تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ محل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک مسلمان کا ہے اے عدریز علیہ السلام ان محلوں میں کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آسکتا حضرت کاش میں بھی آپ کی امت میں ہوتا جو میرے لئے نہایت بہتر ہوتا یہ سن کر آپ آگے چلے وہاں ایک فرشتے کو ملاحظہ فرمایا جو نہایت غمگین ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس کی اطراف بہت فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں اس فرشتے کے سیدھے ہاتھ کی طرف نورانی فرشتے سبز لباس پہنے ہوئے ہیں جن سے خوشبو مہکتی ہے ان کے چہرے روشن ہیں اور نہایت درمی سے بات کرتے ہیں ان کے دیکھنے سے دل بہت خوش ہوتا ہے ان کے خوبصورت چہروں سے نگاہ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا تخت پر بیٹھے ہوئے فرشتے کے بائیں ہاتھ کے طرف بھی بہت سے فرشتے ہیں سیاہ چہرے سیاہ لباس سخت آواز غصے والی زبان آگ ان کے موہ سے جھڑتی ہوئی ان فرشتوں کو دیکھنے کی انسان کو تابتاخت نہیں اس دخت پر بیٹھے فرشتے کے سامنے بڑے بڑے دفتر رکھے ہوئے ہیں ہمیشہ ان دفتروں کو دیکھتا رہتا ہے ایک بڑا جھاڑ بھی ان کے سامنے ہیں اس کے پتے اتنے ہیں جس کی گنتی اللہ ہی جانے ہر پتے پر کسی کا نام لکھا ہوا ہے اور ایک چیز مسل تشت کے ان کے سامنے دیکھی ہر لہزہ اس میں ہاتھ دراز کر کے کوئی چیز اٹھا لیتا ہے اور وہ چیز کبھی نورانی فرشتوں کو دیتا ہے اور کبھی سیاروں فرشتوں کو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ فرشتہ کون ہے ان کا کیا نام ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ عزرائیل علیہ السلام ہیں ان کو دیکھنے کی کسی میں طاقت نہیں یہ لذتوں کو مٹانے والے مجموعہ میں تفرخہ ڈالنے والے ہیں وہ اپنے کام میں ایسے مہو تھے کہ کسی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں تھے جبریل علیہ السلام ان کے پاس گئے اور بتایا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر زمانہ محبوب رحمان ہیں سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور مسکرائے اور میری تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے مرحبہ کہتے ہوئے مجھ سے کہا آپ سے زیادہ عزت والا بزرگ اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیا اور آپ کی امت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی امت کی عزت نہیں اسی واسطے میں آپ کی امت پر ماباپ سے زیادہ مہربان ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تم سے مل کر مجھ کو بہت خوشی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اسرائیل تم غمگین کیوں ہو ارز کیا کہ حضور خبز ارواح کا کام میرے سپرد ہے مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں کوتہی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے غزب میں آ جاؤں اس لیے غمگین رہتا ہوں اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ استفسار فرمایا کہ یہ تشت کیسا ہے ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام دنیا ہے جو میرے اختیدار میں ہے جس کی چاہتا ہوں جان نکال لیتا ہوں میں نے کہا یہ دفتر کیا ہے ارز کیا بندوں کے نام ہیں اور یہ درد کیسا ہے ارز کیا اس کے ہر پتے پر نیک و بد کا نام لکھا ہوا ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اس کا پتہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے جب موت آتی ہے تو وہ پتہ اس جھاڑ سے جھڑ جاتا ہے پھر میں اس بندے کی روح نکال لیتا ہوں چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں اور یہ فرشتے جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں پر احمد کے فرشتے ہیں اور بائیں طرف عذاب کے فرشتے ہیں دوزخیوں کی روح ان عذاب کے فرشتوں کو دیتا ہوں اور جنتیوں کی روح ان نورانی فرشتوں کو دیتا ہوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزرائیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا عزرائیل تم سے میری ایک خواہش ہے انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرمائیں میں اس کی تعمیل کے لئے حاضر ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بہت ناتوان ہے میری امت کے ساتھ بہت نرمی کرنا انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطمئن رہیں ہر رات دن اللہ تعالیٰ کا حکم مجھ پر آتا رہتا ہے کہ عزرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہایت آسانی کرتے رہنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی سیر فرماتے ہوئے اور خدرت کی اجائبات ملاحظہ فرماتے ہوئے پانچوے آسمان پر پہنچے جبیل علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر پہنچ کر ملاحظہ فرمایا کہ عصاق وہ اسماعیل وہ یعقوب اور لوت علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سلام کیا ان سب نے بہت محبت سے سلام کا جواب دیا مرحبہ مرحبہ کہتے ہوئے ملاخات کی پھر حضرت حارون علیہ السلام سے ملاخات ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مرحبہ کہا پانچوے آسمان کے عجائبات دیکھنے کے بعد چھٹے آسمان کا دروازہ کھلوا کر اوپر گئے وہاں نوح علیہ السلام سے ملاخات ہوئی وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مبارک چہرہ دکھایا جب اس سے آگے تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاخات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی شان محبوبیت کو دیکھ کر حضرت سے فرمایا آپ اس حسن خوبصورتی کے ساتھ اگر تشریف لائیں جب آپ آگے بڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے پوچھا گیا آپ کے رونے کا کیا سبب ہے تو انہوں نے فرمایا یہ نوجوان پیغمبر میرے بعد مبوس ہوا ان کی امت میری امت سے بہت زیادہ جنت میں جائے گی مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میری اس طرح اتباع نہیں کی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی میری اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے میری امت کے اکثر لوگ جنت سے محروم رہے مجھے ان کے حال پر رونا آ رہا ہے دوستو یہ خدا کی انعیت ہے انہوں علیہ السلام کی ساڑھے نو سو برس کی کوشش موسیٰ علیہ السلام کی دیڑھ سو برس کی کوشش بلکہ تمام پیغمبروں کی کوشش ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روزہ کوشش ان سب کی کوششوں سے لاکھوں درجہ زیادہ ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے میکائل علیہ السلام سے بھی یہی ملاخات ہوئی ان کو بھی سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری تعظیم کیلئے کھڑے ہوئے مجھ کو گلے لگایا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے اور دعا دینے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کوئی امت آپ کی امت سے بہتر نہیں ہے سب امتوں کے میزان سے آپ کی امت کے میزان نیکیوں میں بھاری ہیں مبارک ہو ان کو جو آپ کی تابداری کریں اور آپ سے محبت رکھیں افسوس ہے اس شخص پر جو آپ کی نافرمانی کرے اور آپ سے بغض رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اس آسمان پر بنسبت اور آسمانوں کے بہت زیادہ فرشتے تھے یہ فرشتے چیخ چیخ کا رو رہے تھے میں نے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ کون ہے جبرائیل علیہ وسلم نے ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کرو بھی فرشتے ہیں خوف الہی سے رو رہے ہیں میں نے ان کو بھی سلام کیا انہوں نے جواب دینا چاہا مگر ان پر خوف الہی اس خدر غالب تھا اور اتنا رو رہے تھے کہ ان کے موں سے جواب نہ نکسکا صرف سروں سے اشارہ کیا ہائے افسوس مخرف فرشتوں کو اس خدر خوف ہو اور ہم اس خدر بے فکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی سیر فرماتے ہوئے ساتھوے آسمان پر پہنچے وہاں ایک ساتھ ہزارہ فرشتوں نے جو غلغلہ بلند کیا وہ یہ تھا کہ اچھا نیک بندہ اور نیک نبی آیا جس کے لئے زمین و آسمان روشن ہو گئے وہ اپنے پروردگار کے نزدیک بزرگ اور عزت یافتہ ہے آج ان کی انتہائی درجے کی عزت توخیر کی جائے گی وہ جو مانگیں گے دیا جائے گا وہاں اسرافیل علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی اس سے جب آگے بڑھے تو ملاحظہ فرمایا ایک بزرگ سونے کی کرسی پر ایک مکان سے ٹیکہ دیے ہوئے بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کو گھیرے ہوئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ مکان کیا ہے اور یہ بزرگ جو کرسی پر بیٹے ہیں کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے ارس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکان بیت المامور ہے آسمانی کعبہ ہے یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے چونکہ دنیا میں انہیں کعبہ بنایا تھا اور لوگ اس کا اب تک حج کر رہے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کے اس کعبے میں رکھا ہے فرشتے اس کا حج کرتے ہیں اور آسمان کے فرشتوں کا یہ کعبہ ایسا ہے کہ ستر ہزار فرشتے ہر روز اس کی زیارت کو آتے ہیں کہ خیامت تک ان کو آنا نصیب نہیں ہوتا اور یہ بچے مسلمانوں کے کمسن بچے ہیں جو مر گئے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں رہتے ہیں یہ باتیں سنتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتیبراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سلام کیا اتیبراہیم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور بہت سی مبارک بادیاں دے کر فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچائیے کہ جنت کی زمین نہایت بہتر اور خابل زیرات ہے اس میں درست لگا کر باغ و بہار بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جنت کی زیرات کے کیا طریقے ہیں جواب دیا نیک عامال کرنا اور سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا خوت الا باللہ العلی العظیم اور بعد نماز سبحان اللہ تینتیز بار الحمدللہ تینتیز بار اور اللہ اکبر چونتیز بار پڑھنا ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر بیت المامور میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایسے مخام عالی پر کھڑے ہو کر ازاں کہی جہاں تک جہاں آج تک کوئی مخرب سے مخرب فرشتہ نہ پہنس سکا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تفائل سے آپ کے موزن فرشتے کو اللہ تعالی نے یہ مخام مخام عالی مرحمت فرمایا حضور کا موزن آسمانوں پر نور سے بنا ہوا فرشتہ تھا تو دنیا میں سیاہ رنگ کے بلال حبشی تھے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور روحانی حوت اور فیض کو ملاحظہ کیا جائے اس فرشتے کو جو موزن مخرر ہوا تھا عالی مخام پر فائز کیا گیا جو دنیا کے کالے مغزن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمانوں کے نور علیہ نور فرشتے کے پاس کھینچ کر لے گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شب مراج میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ ساتھ آسمانہ پر موجود تھے سبحان اللہ کیا شان ہے غرص اس فرشتے نے اذان شروع کی اللہ اکبر اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا صدق عبدی انا اللہ اکبر میرا موزن سچا ہے میں اللہ سب سے بڑا ہوں موزن نے کہا اشد اللہ الہ اللہ اللہ تعالی نے فرمایا سچا ہے موزن میرے سوا کوئی معبود نہیں موزن فرشتے نے کہا اشد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں نے محمد صلی اللہ علی سلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے ان کو اپنا امین بنایا میں نے ہی ان کو سپر برگزیدہ کیا مسلمانوں غور کرو کیسا مبارک وقت ہے بیت المامور آسمانی کعبہ جیسے مخام پر خدا کا مخرب فرشتہ موزن ہے اور ازان دے رہا ہے اور کہتا ہے اشد ان محمد رسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں لطف یہ کہ وہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم بھی خود تشریف فرما ہیں آپ کے سامنے موزن کے جواب میں اللہ اللہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی رسالت و آمانات کی تصدیق فرماتا ہے شاہد و مشہود ایک جگہ جمع ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد موزن فرشتے نے کہا حیال الصلاح حیال الفلاح چلو نماز کی طرف چلو بھلائی کی طرف اللہ تعالی نے جواب دیا سچا ہے موزن میں نے ہی نماز کو فرض کیا ہے جو شخص اس کو ادا کرے گا سارے گناہوں سے پاک کروں گا اس کے بعد عرض کیا گیا یا نبی صلی اللہ علیہ علیہ چلیے نماز پڑھائیے بید المامور میں آپ امام بنے سارے آسمان کے فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی سارے فرشتوں کو آپ کے اختداء کا شرف حاصل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ دعا فرمائی الہی جس طرح یہ فرشتے جمع ہیں اسی طرح میری امت کے لئے بھی ایک دن ایسا عطا فرمائ جس میں سب جمع ہو کر عبادت کریں مول کا یہ نتیجہ ہے جمع کا دن اسی طرح کی عبادت کے لئے مخرر کیا گیا بیت المامور میں جمع کے دن فرشتے اس طرح جمع پڑھتے ہیں جبریل علیہ السلام آزان دیتے ہیں اسرافیل علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں اور میکائل علیہ السلام امامت کرتے ہیں سات آسمانوں کے فرشتے ان کی اختداء کرتے ہیں نماز سے فارغ ہو کر ہر ایک یوں کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس آزان کا ثواب میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 امت کے جمعے کے معزنوں کو دیا اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس خدبے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اور آخرت کے آزاب سے امن دیا جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نماز پڑھ کر بیت المامور سے بہر تشریف لائے اس امت کے اس امامت کے سلے میں تین خطاب بتا ہوئے اے نبی تم سارے نبیوں رسول وں کے سردار ہو اے نبی تم جہاں بھر کے متخی پریزگاروں کے امام ہو بزو کی وجہ سے نور سے جن کی آزا چمک رہے ہوں گے ان کو جنت کی طرف لے کر چلنے والے ہو حضرت رسول اللہ صلی اللہ سم اشار فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سارے نبی پیش ہوئے کسی نبی کے ساتھ چالیس مسلمان سے ایسے بھی پیغمبر نظر آئے جن کے ساتھ ایک مسلمان بھی نہ تھا یعنی ساری عمر میں ان پر کوئی شخص بھی ایمان نہ لیا حضرت صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی اور کی امت جو پیش ہوئی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑا بادشاہ جب آتا ہے تب ساری فوجیں اور فوجوں کے افسر بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر سلام کرتے ہیں اسی طرح سارے انبیاء اور ان کی امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے کیا اچھے نصیب ہیں اس امت کے جن کو نبیوں کا سردار نبی عطا ہوا جب پورے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر چکے تب ایک عظیم و شان گروہ اہل اسلام کا آپ کے سامنے پیش ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہیں عرض کیا گیا یہ حضرت موسیٰ اور ان کی امت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی امت کی کسرت دیکھ خیال ہوا شاید موسیٰ کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی اور کچھ ملال بھی ہوا فوراں وہ امت آپ کی نظروں سے غائب ہو کر ایک دوسری امت جو پہلی امت سے ہزار درجے زیادہ اور کسرت سے تھی آپ کے سامنے پیش ہوئی اور کہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ فرمائیں یہ آپ کی امت آپ کے سامنے حاضر ہے جو تمام امتوں سے زیادہ ہے آپ کی امت میں اس جماعت کے سوا ایک اور جماعت ایسی بھی ہے جس میں ستر ہزار بلا حساب و بلا سوال جنت میں جائیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کسرت ملاحظہ فرما کر خوش ہوتے ہوئے صدرت المنتحہ کی طرف چلے صدرت المنتحہ عجب خسم کا بہت بڑا درخت ہے اس کی ٹہنیا سونے کی پتے ہاتھی کے کان کے برابر اس کے پھل زمرد کے اور اس خضر بڑے جیسے بڑے بڑے گھڑے اس کو منتحہ اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا کے عمال وغیرہ وہاں جا کر منتحہ ہو جاتے ہیں اور عرش کے احکام بھی یہاں آکر ٹھہر جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آواری کی مسررت میں تمام آسمانوں کے فرشتے اجازت لے کر اس درخت پر اس خدر جمع ہو گئے تھے ایک پتہ بھی نظر نہیں آتا تھا آسمان کے تاروں جنگل کی ریت کی طرح بے گنتی فرشتے ہی اس درخت پر نظر آتے تھے ایک آئیک اس درخت پر اللہ تعالی کی تجلی ہوئی جیسے کوہی طور پر ہوئی تھی اور فرق یہ تھا کہ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے یہاں نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے اور نہ صدرہ پر کوئی استراب ہوا اس درخت پر جماع شدہ فرشتوں نے آپ کو دے کر سلام عرض کیا اور بہت خوش ہو کر کہنے لگے آپ تشریف لائے ہیں آپ کی آمد بہت خوش کرنے والی ہے آپ کا چاہر مبارک کا دیکھنا بہت دل لبانے والا ہے آپ کے راستے کی خاک ہمارے سر کا تاج بنے آپ کے عمر کے ہر رات ایسی شب مراج ہوتی رہے اور یہ بھی کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ سلم ہم کیا تحفہ پیش کریں قیامت تک ہم جو اطاعت کریں گے اس کا ثواب آپ کی امت کا بخشتے ہیں جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے اس وقت سے صدرہ کے پاس ایک کرسی رکھی ہوئی ہے اب تک کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس پر بیٹ سکے حضور صل اللہ علیہ 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 سلام نے مجھ کو اس کرسی پر بٹھایا اور عرض کیا رسول اللہ میری ایک عرض ہے میں نے دریافت کیا وہ کیا ہے جب علیہ علیہ سلام نے عرض کیا میرے ٹھہرنے کے جگہ پر دو رکعت نماز پڑھئے تاکہ آپ کے خدموں کی برکت سے میری جگہ مبارک ہو جائے حضور نے خبول فرمایا اسدرہ کے تمام فرشتوں کے ساتھ مخام جبرائیل میں دو رکعت نماز پڑھے حضرت صلی اللہ علیہ نے یہ بھی اشاہ فرمایا کہ میں نے سدرہ کے پاس ایک نہر دیکھی جس کے کنارے پر یاخوت موتی زبرجت کے خیمے تھے اور وہاں کے خوشاواز پرندے چہچا رہے تھے تاروں کی طرح کٹورے رکھے ہوئے تھے اس نہر کا پانی دوس سے زیادہ سفید اور شہر سے زیادہ میٹھا تھا اور مخت سے زیادہ خوشبدار تھا میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے جب سلام نے ارز کیا حضور یہ کوسر ہے صدرت المنتحہ کے پاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خدرت کے اجائبات ملاحظہ فرما رہے تھے کہ آپ کے سامنے یہاں بھی تین برطن پیش ہوئے ایک شراب کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کو اختیار کیا جب علیہ وسلم نے ارز کیا یہ فطرت یعنی دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دودھ کی طرف ہدایت دی آپ کی امت دین اسلام پر خائم رہے گی اگر آپ شراب اختیار فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اگر آپ شہد لیتے تو آپ کی امت دنیا کے لذتوں میں پڑ جاتی یہ دوسری مرتبہ ہے اس سے پہلے بیت المخدس میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا حضرت صلی اللہ دیکھا تھا وہ فرشتہ خدا کی تذبیع اور ذکر میں مجغول تھا میں نے اس کو سلام کیا وہ میری تعظیم کے لئے کھڑا ہوا نہایت محبت سے مجھ کو چھاتی سے لگایا میرے مو پر بوسا دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ سلم میں آپ کو خوش خبری دیتا رمضان مبارک کی برکت سے بخش دیا میں اس فرشتے کی خوش خبری دینے سے بہت خوش ہوا پھر میری نظر دو صندوق پر پڑی جو اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے ان صندوق پر نور کے ہزاروں خفل پڑے ہوئے تھے میں نے دریافت کیا کہ یہ صندوق کیا ہیں جو روزدار رمضان مبارک میں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں ان کو دوزخ سے آزادی لکھی جاتی ہے اور یہ آزادی کا کاغذ اس صندوق میں رکھا جاتا ہے اور میرے ذمہ اس کی نگرانی ہیں اور کہا مبارک ہو آپ کو اور آپ کی امت کو یا رسول اللہ صلی اللہ میں نے ایک طرف اور ایک فرشتے کو دیکھا جو صفید برخ کی شکل کا تھا جب پانچ نمازوں کے وقت خوش آوازی سے خدا کا ذکر کرتا تھا اس کی آواز جنت میں جب پہنچتی ہے جنت کی ڈالیاں ہلیں لگتی ہیں ہو رہے خوش ہو کر ایک دوسرے کو موارکبات دیتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کی عبادت کا وقت آگیا اور عرش بھی خوشی سے جھومتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے عرش جو کیوں جھوم رہا ہے وہ عرش کرتا ہے کہ عمت محمدی جو نماز کو اٹھی ہے اس کی خوشی منا رہا ہوں آج وقت نماز پڑھنے والوں کے لئے واجب ہو گئی میں نظر رحمت سے ان کو دیکھ رہا ہوں جس کو نظر رحمت سے دیکھتا ہوں وہ دوزخ سے آزاد اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ملازہ فرمایا اور دوزخ کے عذاب کو ملازہ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا ہے میں جب جنت اور دوزخ کے سیر سے فارغ ہو گیا اور صدرت المنتحہ کے پاس آیا تو جبریل علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر صدرت المنتحہ کے باہر لائے اور خود ٹھیر گئے مجھے رخصت کر کے میرا ساتھ چھوڑنا چاہا تو میں نے کہا جبریل کہ ایسے مخام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے جبریل علیہ وسلم نے عرض کیا یہ مخام علی اللہ تعالی حضور کو مبارک کرے جبریل کی مجال نہیں جبال برابر بھی آگے بڑھ سکے آج حضور کو مرتبہ ملا ہے جو مجملہ نہ کسی پیغمبر کو جس مخام پر آپ پہنچے ہیں اس مخام پر کوئی نبی نہیں پہنچ سکے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا اے جبریل تم بال برابر آگے بڑھتے ہو تو جل جاتے خدا کی عزت جلال کی خسم اگر میں ایک خدم پیچھے ہٹوں تو خدا سے وصال کے شوق کی تپش سے جل جاؤں گا غرص جبریل علیہ السلام باوجود پر ہونے کے رہ جاتے ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں مرکز آگ کا ہے اگر اس عالم میں کسی حکمت سے پانی ہوا اور آگ مل کر چلے گے تو ہر چیز اپنے اپنے مرکز پر آگ رکھ جائے گی آگے نہ برسکے گی اسی طرح سارے انبیاء اور رسول اور حضر جبریل علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سات آسمانوں تک گئے آگے کوئی نہ جا سکا سلط المنتحہ کے پاس جبریل علیہ بھی رہے گئے اگر ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ 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 مقام پر پہنچے اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کا مرکز سب سے آلہ تھا اور وں کا مرکز نیچے میرے دوستو ابراہیم علیہ 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 انحال سے یوں فرماتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں آپ اے جبریل اپنے مقام پر ٹھہٹ جائیے آگے بڑھنے کی تکلیف نہ کیجئے مجھ کو خدا کے ساتھ ایسا مقام حاصل ہوا ہے کہ دوسرا وہاں نہیں پہنچ سکتا فرمان جبریل کے ذریعے سے بھیجنے کا وقت نہ رہا اب راز و نیاز کا وقت ہے اس لئے اب تم اے جبریل پردے سے باہر چلے جاؤ جبیل السلام نے ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں میری ایک درخواست ہے جو اللہ تعالیٰ سے ارز کر کے منظور کرا دیجئے وہ یہ ہے کہ مجھے اس عمر کی اجازت مل جائے کہ خیامت کے دن آپ کی امت کے لئے کل سرات پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ بے آسانی پل پر سے گزر جائیں اس پر میں نے جبیل السلام کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد مبارک ہے کہ اس گفتگو کے بعد جبیل السلام پیچھے ہٹ گئے اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے خرب خاص پر پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے سر کی آنکھوں سے بلا ہجاب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیے الفاتحہ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ سلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سادنا محمد وعصہ بالمین بحمد کی حرم ورحمین الحمد للہ